السلام علیکم یہ نومبر کا مہینہ ہے اور علام اقبال کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ علام اقبال کے کچھ اشار ہیں ان کو ایکسپلین کریں اور دیکھیں کہ ان کا کیا میسج ہمیں ملتا ہے اور وہ کیا چاہ رہی تھے کہ اپنے اگلی نسلوں کو کیا پیغام پہنچانا ہے تو ایک بہت پیارا شعر ہے میں پڑھ دیتی ہوں ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں ہے یہ شعر ہے علام اقبال کا اور اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور سے مسلمان نوجوانوں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا یعنی کہ مسلمان نوجوان کا اور مسلمانوں ان جرنل کا جو ہے ان کا مقصد جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے ہم نے آگے جانا ہے زیادہ سٹرگل کرنی ہے زیادہ ایکٹیو ہونا ہے لوگوں میں ملکوں کے ساتھ اور جدو جہد کرنی ہے اور کس چیز کی جدو جہد کرنی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ آمن کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ انصاف ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو ان کی سارے ضروریات پوری ہوں اس کے لئے ہمیں ایک نظام چاہیے ایک اچھا سسٹم چاہیے اور ہمارے پاس ایک اسلامک سسٹم ہے اس کے لئے ہم نے جدو جہد کرنی ہے شروع کریں ہم اپنے ملک سے اپنے کمیونٹی سے شروع کریں اپنے محلش شروع کریں لیکن ہم نے اس کی تگو دو کرنی ہے اصل میں جو ہمارا نماز روزہ زکاة حج ہوتا ہے وہ ہماری پرسنل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سوسائٹل کمیٹمنٹ بھی دی ہے جو دوسروں کے حقوق ہیں اب اس حقوق کو دلانے کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داریت اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی مسلمانوں نے آگے بڑھ کے ساری دنیا کے لئے ایک ایسا نظام بنانا ہے جسے سب کو انصاف ملے سب خوشحال ہو جائیں سب کو ایڈوکیشن ملے سب کو صحت کی سہورت ملے سب ازادی سے رہ سکیں سکون اور آمن سے رہ سکیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ تیرا مقام کوئی ایک جگہ نہیں آکے رک جاتا تمہارا مقام اس سے بھی اور آگے ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ تمہاری جدو جہاد ہے you have to fight harder you have to strive harder you have to do more than other people can do so آپ کا جو نظریہ ہے وہ ایک خالی جاپ پہ limited نہیں ہونا چاہیے یا آپ کی کوئی چیز اس طرح سے limited نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا میں نے اتنا کر لیا بس میں done ہو گیا یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو کر نہیں سکتا تو اس کے لئے اللہ محکبال نے encouragement دیئے کہ نہیں آپ ایک جگہ پہ ٹک کے رکھ نہیں سکتے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر کام کریں سب سے زیادہ کام کریں آگے تک جائے جتنی کوشش کر سکتے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی کمیونٹی میں اپنی فیملی میں نظام حکومت میں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اسلامی نظام بنانے کی کوشش کریں تاکہ ساری دنیا صرف پاکستان اور مسلمہ مالک میں ساری دنیا میں امن قائم اچھا پہلا مسرہ تو یہ ہو گیا دوسرا مسرہ ہے حیات زواق سفر کے سوا کچھ اور نہیں ہے اب اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں لامہ اقبال وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی تو دنیا ہے یہ سفر کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ ایک جرنی ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ہمارا جرنی ہے مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے چونکہ ہم یہاں آئے ہیں ایک سفر کی طرح زندگی گزارے یہاں ہم سارے ہمیں ازمائشیں ہوتی ہیں ہمیں گول دیا ہوئے گو گول پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے شورٹ ہے امین آپ دیکھیں سکسٹی اور سیونٹی تک آپ کی عمر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن جنت ہمیشہ کے لیے ہے ایٹرنیٹی کے لیے ہے تو یہ جو چھوٹا سا ایرہ ہے یہ چھوٹا سا ٹائم ہے یہ ہمارے لیے ایک سفر ہے ایسی جسے آپ سفر میں جاتے ہیں جہاز کے سفر میں ٹرین کے سفر میں تو جہاز کے میں چار پانچ گھنٹے کے زیادہ زیادہ سفر ہو گیا اگر آپ پاکستان میں ہیں اور اگر آپ ٹرین میں جاتے ہیں تو چلو دو دن کا سفر ہو گیا یہ سفر میں جو آپ اپنے ساتھ ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں that's all you need in this world یہ مقصد ہے کہنے کا آپ اتنا بیزی نہ ہو جائیں اس دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مقصد سے جو آپ دوسرے انسانوں کی بقہ اور فلاہ کے لئے جو کام کرنا ہے وہ آپ اپنے زندگی کو پینانے میں ایکسٹرا اور زیادہ تر ٹائم اس میں لگا دیں تو اصل مقصد یہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہنا کہ مسلمانوں کی جددج ہے اور سٹرگل ہے اور خاص طور سے مسلمان نوجوان کی جو سٹرگل ہے وہ ہماری کہیں زیادہ ہے اور یہ نون سٹاپ ہے اور یہ ہر لیول پہ چلتا ہے یہ چلتا ہے اپنی سلف انڈیویجال لیول پہ پھر یہ آپ کے فیملی لیول پہ چلتا ہے پھر کمیونیٹی پھر ملکی لیول پہ چلتا ہے اور پھر ملکی لیول پہ چلتا ہے اور پھر ملکی گریل پہ چلتا ہے And then it's all over the world So you can never stop you have to keep going یہ اللہ میں اکبال کا مقصد ہے اور یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے And I hope کہ you understand what I'm saying And آپ خود بھی پڑھیں اللہ میں اکبال کو And you will really, really understand what he's trying to say and my point of view is کہ اللہ میں اقبال نے پورا قرآن کی تشریح کر دیا so if you want to understand قرآن also you have to read اللہ میں اقبال so انشاءاللہ پھر next شیر پھر ہم آئیں گے دوبارہ اور ہم discuss کریں گے السلام علیکم